موسیقی کراچی کی ساحلی پٹی کا شمار ملک سہت افضا مقامات میں کیا جاتا ہے یہاں کے پرفضہ ماحول میں کئی عظیم و شان رہائشی منصوبے مکمل کیے گئے جہاں رہنے والے بہترین طرز زندگی سے لطف اندوث ہو رہے ہیں ساحل کراچی پر گولف کلپ، کارٹن ہوتل اور مرینہ کلپ ایسا مقامات ہیں جو حسین سمندر کے نزدیک طرز رہائش کا لطف دوبالہ کر دیتے ہیں یہ بات قابل غور ہے کہ مختلف وجہات کی بنا پر کئی تعمیراتی منصوبے تعتل کا شکار ہیں تاہم یہاں ایک ایسا عظیم و شان تعمیراتی منصوبہ ہے جو تمام تعمیراتی مدارج انتہائی کامیابی کے ساتھ تیہ کر رہا ہے منفرد اور جدید ترین رہائشی اسکیم کریک مرینہ مستقبل کا ایک ایسا رہائشی منصوبہ ہے جہاں زندگی کی تمام تر آسائش میسر ہوں گی کریک مرینہ میں رہنے والوں کو جہاں سمندر کا دلکش نظارہ کرنے کا موقع ملے گا وہیں وہ سمندر میں ہونے والی دلچسپ ایکٹیویٹیز سے بھی لطف اندوث ہو سکتے ہیں جو یقیناً ایک اضافی خصوصیت ہے یہ سبگ موجود ہیں کریک مرینہ کے سائیڈ آفیس میں جہاں ہم بات کریں گے کریک مرینہ کے مارکیٹنگ اینڈ کورپیٹ سرویسز ڈائریکٹر محمود ناجی صاحب سے محمود ناجی صاحب سلام علیکم محمود ناجی صاحب یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے اس پروجیٹ کے بارے میں اور اس کی لوکیشن کے بارے میں دیکھیں یہ میرا خیال میں کراچی اس سے خوبصورت لوکیشن نہیں ہو سکتی سمندر بھی ہے گولف کلپ بھی ہے اور مائن ہارٹ سنگاپور جو ہماری کمپنی ہیں جو کہ ہم انہوں نے کنسیف کیا اس پروجیٹ کو اور وہ پورا یہ مینجمنٹ کنسنٹنسی سرویسز وغیرہ انہوں نے پروائیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں سکس کلاس ریزیڈنسی جو ہے وہ نہیں ہے اور سکس کلاس ریزیڈنسی کا ایک کانسپ جو کہ پاریساری دنیا میں ہے سنگاپور ڈیولپ کنٹریز میں ہے اس کو پاکستان میں لائے جائے اور چونکہ کراچی میں اتنے منصوبیں چل رہے تھے اور گروت آف کراچی اور بیوٹیفیکیشن آف کراچی تو انہوں نے کہا کہ ایک ریزیڈنسیل پروجیکٹ بناتے ہیں جس میں آٹ ٹاورز ہوں گے ہر ٹاور میں نائنٹی سکس آپارٹمنٹس ہوں گے اور اس لوکیشن کے اندر اس کو ہم بنائیں یقیناً ناجی صاحب آپ جس طرح بتا رہے ہیں یقیناً یہ بینوکامی طرز کا ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے اب اس کی انفرادیت اور اس کی خصوصیات جاننے کے لیے ظاہر ہے ناظرین بھی چاہیں گے کہ اس کی تکمیلی مرائل کے بارے میں آپ ذرا ہمیں بتائیے گا آئیے سائٹ پہ چلتے ہیں نا تو ذرا مزا آئے گا آپ کو view بھی ملے گا آپ کو ذرا progress بھی نظر آئے گی چلی جی چلی جی سکون view security and excellent services جنہوں نے کمایا ہے جن کے اچھا ایک سٹیٹا میں وہ رہتے ہیں گھومتے ہیں پڑھتے ہیں اب یہ اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ پورا گولف کلاب ہے اور چونکہ یہ 27 منزلے تک جائے گی تو آپ امیجن کریں کہ اس کا view کیا ہوگا جن لوگوں نے ٹاور پور میں لیا ہے ان کو شاکر گولف پورس پر گولف پور وہ یہ لیو دیتے ہیں لیکن ایک آج جگہ سے ان کو وہ پوری گریگ کبھی بھی ملے گا جو تاور نمبر ون میں ہے ان کو پورا سامنے والا بھیو بے لے گا ہر طرف سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک یونیک پروجیک اور ایکشوالی اٹھا سکسٹاور رزیدنس تو نانجی صاحب نوڈاوڈ یکی نینے ایک منفرد اور انتظریات کا آمل جگہ بھی ہے اور یہ پروجیکٹ بھی ہے تو یہ تصور اس پروجیکٹ کو بنانے گا آپ کے پاس کہاں سے آئے یہ بتائیے گا پھر مائنہارڈ سنگپور ہماری جو پرنسپل آفیس ہے آبیسلی مائنہارڈ کی یہاں بھی آفیس ہے انہوں نے کنسید کیا جب یہ کریکٹ سٹی کا پلاننگ شروع ہوئی اور ڈی اے چھ نے اس کو آناؤنس کیا اب یہ بتائیں کہ کام دیتی تھی جاری ہے ہمیں نظر بھی آرہا ہے تو کب تک آپ کو لگتا ہے کہ پہ تک ملسک پہنچا گا یہ اندر 2011 میں چونکہ دیکھیں ہر فلور جو ہے وہ بیس بیس دن میں ایک ایک فلور بنتا ہے اور یہ فلور بنتے جائیں گے فنیشیگ اوپر سے نیچے شروع ہوتے جائے گی ایک سرٹن لیول تک اس کو پوچھنا تو کنیشن شروع ہوگی ریسپونس کیا تھا لگ رہا ہے آپ کو ریسپونس دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کی جو انیشیلی جب ہم نے لانچ گیا تھا آپ تو کیا تھا لگ رہا ہے 50% در ہماری انیشیلی دن میں دن میں میں خواہل ہم 2-3 دیز نگل گیا اس کے بعد تھوڑی-ھوڑی برچے سوئے اس کے بعد بھی ہم نے خود میں روک لیا کیا ایک انترنیشن انوارمنٹ زرہ سے چیئنج ہوا تو آپ کے انیشیلی جو ہے وہ تھوڑا ڈیلی زرور ہوا آئیے دیلی ہونے کے لجے سے بچ میں بچ میں دیلی 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 دیلی